سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آئی پلس کے مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اس میں شبہ نہیں ہے کہ صحبت کا اثر انسان کے دین، عقید، عقل، اخلاق، کردار پر زبردست طریقے سے پڑھتا ہے اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی پر زبردست طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے اسی لئے ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے اس لئے کہ جب ہم نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے ساتھی بنائیں گے تو وہ ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف لے کر جائیں گے اچھائی کی طرف لے کر جائیں گے اور جب ہم برے لوگوں کو اپنا دوست اور ساتھی بنائیں گے تو وہ ہمیں برائی کی طرف کھینچ کر لے کر جائیں گے ایسے امور کی طرف لے کر جائیں گے جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے وہ شیطان کے راستوں کی طرف ہمیں کھینچ کر لے جائیں گے عربی کا شاعر کہتا ہے میں بزرگوں سے محبت کرتا ہوں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں شاید اللہ اسی وہانے مجھے بھی پرہزگاری کا کچھ حصہ عطا کرتا ہے اور فارسی کا شاعر کہتا ہے صحبتِ صالح طرح صالح کنت نیک آدمی کی صحبت بھی تمہیں نیک بناتی ہے اور برے آدمی کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے قرآن مجید میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِی يُرِيدُونَ وَجْحَا بظاہر یہ حکم یہ عمر نبی کے لیے ہے لیکن یہ سارے لوگوں کے لیے آپ کی امت کے لیے ہے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو روکے رکھئے ان لوگوں کے ساتھ ان مومنوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں اس کے اندر عمر ہے حکم ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کیلئے بھلے ہی وہ فقیر ہیں غریب ہیں بظاہر ہمارا کوئی مفاد ان سے وابستہ دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں جو فوائد ہیں وہ شمار نہیں کیا جا سکتے ہیں اور جو لوگ برے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں دنیا کے اندر خیامت کے دن انہیں کفے افسوس ملنا پڑے گا اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخید فلانا خلیلا اے کاش کہ ہم نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا خیامت کے دن آدمی پچتائے گا شرمندہ ہوگا اور سارے لوگوں کی دوستی خیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دوستی کے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سارے دوست خیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی حدیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھیں بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے نیک لوگوں کی صحبت کی فضیلت کا ہمیں پتا چلتا ہے سعی بخاری کے ایک حدیث ناظرین کرامہ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والا اور بھٹھی پھوکنے والا جو خوشبو بیچنے والا ہے اگر آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کو وہ گفت دے دے گا ایک شیشی اتر دے دے گا تھوڑی سی اتر آپ کو تحفے میں دے دے گا یا آپ اس سے خرید لوگے یا کم از کم آپ اس کے پاس بیٹھو گے تو اچھے خوشبو محسوس کرو گے اور بھٹھی پھوکنے والا اس کی صحبت میں اس کے پاس آپ بیٹھو گے تو یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا او تجدہ حریحن خبیثہ یا آپ بدبو محسوس کرو گے خراب بو آپ محسوس کرو گے اور ایک دوسری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے ہی دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے جانچ لے پرکھ لے کہ وہ قصے دوستی گانٹ رہا ہے اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدمی خیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے حضرت امام مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا قول ہے ناظرین اکرام فرماتے ہیں انکا لتنقل الحجارت مع الابرار خیر من ان تأکل الحلوہ مع الاشرار تم نیک لوگوں کے ساتھ پتھرڈ ہو یہ بہتر ہے بالمقابل اس کے کہ تم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے حلوہ کھاؤ شیرینی کھاؤ اور اسی طرح امام شعفی رحمت اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ایک فرماتے ہیں لولا القیام بالاسحار وصحبت الاخیار لمخترت البقاء في هذه الدار اگر سحر کے وقت قیام اللہل کی لذت نہ ہو نیکوکاروں کی صحبت نہ ہو تو میں دنیا میں رہنا ہی پسند نہیں کروں گا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائے ان کی صحبت اختیار کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بھلائیاں بٹورنے میں کامیاب ہو جائیں